ہی گائز آج میں نے یہ ڈیزرٹ بنایا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں بہت ہی کلر فل دکھ رہا ہے یہ بونڈی اینڈ کافی ڈیزرٹ ہے یہ ڈیزرٹ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور جو لوگ کےک بناتے ہیں وہ لوگ جو لیفٹ آور کےک رہ جاتا ہے اسے بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پہلے گا جو آپ کا رہ گیا ہے کےک یا پھر آپ بنا بھی سکتے ہیں کےک اگر نہیں ہے تو یہ کےک کو آپ کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بااد تھوڑا غیب کر لینا ہے پھر میں نے یہاں پہ گاناش لیا ہے گاناش کے ساتھ جو غیب کریں لیا ہے اس کو مکس کر دینا ہے تھوڑا گاناش بنا کے لیے ہے اس میں غیب کریں اچھا سی میکس کر دینا ہے موس بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ تھوڑا کافی ایسنس یا کافی فلیور ایڈ کر دیں گے تھوڑا کافی ایسنس یا پھر جو اوڑیجنل کافی ہے نا وہ بھی اب ڈال ستے ہیں سو میں نے ایسنس دیا ہے سو جو کرش بنا لیا ہے ابھی میرے پاس ریڈ ویلویٹ کا لیفٹ اوپر رہ گیا تھا کچھ بھی رہے سو اس کو فلیور ویس میں نے کافی این بوندی کامبینیشن بنایا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے رائز آپ ٹرائے کر کے دیکھیں سو اس میں میں نے تھوڑا ورٹر اس کے ورٹر میں میں نے فلیور تھوڑا ڈال دیا ہے جو کافی فلیور ہے ایسنس سے آپ کافی ڈال ستے ہیں یا پھر ایسنس ڈال ستے ہیں سو اس پانی کو میں نے اس کے اوپر سوک کر دیا ہے جو موز بنایا تھا نا یہ بھی دے دیا ہے اس پیٹرین میں ابھی آپ کا جیسا ٹیسٹ ہے جیسا آپ چاہتے ہیں سو میں نے یہاں پہ بوندی کا لڈو لیا ہے بوندی کا لڈو سے یہاں پہ میڈل میں میں نے دے دیا ہے دن آپ ڈرائی نٹس بھی دے سکتے ہو اس کے اندر میں نیکسٹ جو آئے گا نا اس کے بعد کا لیئر اس میں میں دینے والی ہوں ابھی یہ اور ایک فلیور کا کرش میں نے بنا لیا ہے یہ میرے پاس وینیلا کا لیفٹ آور جو رہ گیا تھا اس سے میں نے کرش بنا لیا ہے ٹھیک ہے منز گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈال لیا ہے ابھی اس کو بھی سوک کرنا ہے جو آپ کا کافی ایسنس کا جو پانی بنایا ہے نا اس سے میں نے یہاں پہ بھی سوک کر لیا ہے ابھی یہ فائنیل گرنشنگ ہے موس کے ساتھ سو ابھی یہاں پہ میں ڈرائی نٹس اور بوندی کا لڈو سے اوپر میں پورٹ ایکوریٹ کر دیں گے اگر میرا ویڈیوز اچھا لگ رہا ہے پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سو میں نیکسٹ اور بھی بہت کچھ رہا ہوں گے سو یہ ہو گیا اور میڈل میں ایک لڈو سے اور تھوڑا گرنشنگ کر سکتے ہیں میڈل میں ایک لڈو دیا دیا یہ ہو گیا فائنیل لک دیکھیں کتنا اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور اس کو تھوڑا فریج میں رکھ کے سیٹ کیجئے اس کے بعد اس کا مزا لیجئے بہت ہی اچھا لگتا ہے بے عنہ بے عنہ بے عنہ موسیقی